اس وقت آپ جو روپ ارور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانی اور سینئر پاسٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کے زندگی روئیے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسی آئی روئیے بدل جائیں گے خدا وندہ آپ کو برکتے ہیں آمین سو لازٹ ٹائم ہم نے دو باتیں اسٹیبلش کی کہ ایک ہماری زندگی انورڈ ہے اور ایک ہماری زندگی آؤٹورڈ ہے انورڈ لائف ہے اور آؤٹورڈ لائف ہے پھر ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ ہم اپنی انورڈ زندگی سے اندرونی زندگی سے سب سے پہلے ہم خدا کو کیسے خوش کریں گے اور ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے جب خدا ہماری اندرونی زندگی سے خوش نہیں ہوگا وہ ہمارے پیرونی کاموں سے بھی خوش نہیں ہو سکتا ہے ہم اسے خوش نہیں کر سکتا ہے اور اس اندرونی زندگی کے تعلق سے ہم نے سمپلی چار باتوں کو دیکھا آپ اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں بائبل کے مطابق کہ کون سی باتیں ہیں یا روئیے ہیں جن سے خدا خوش ہوتا ہے پہلی بات ہم نے دیکھیں ایمان اور بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا نممکن ہے دوسری بات ہم نے دیکھیں دیکھیں دل کی خواہشہ تیسری بات ہم نے دیکھیں خداون کا خوف اور چوتھی بات ہم نے دیکھیں کہ we must be real and humble فریسیوں جیسے روئیہ ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے تو پھر ہم اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ ہم اپنی باہر کی زندگی سے اور اپنے کاموں سے خدا کو خوش کر سکتے ہیں تو خدا ہمارے اندر کام کر رہے رہا ہے ہمارے انر مین میں کام کر رہا ہے ہمارے اندر کے انسان میں کام کر رہا ہے ہمارے انر نیچر میں کام کر رہا ہے تاکہ ہماری انر نیچر کو کرائیس نیچر بنا دے اور اس لئے پیٹر کے خط میں لکھا ہے پس تم ذاتِ الہی میں شریک ہو جاؤں Be partakers of the divine nature جب آدم نے گناہ کیا He lost the nature of God اس نے کیا چیز کھوئی خدا کی نیچر اور اس میں سن نیچر آئی اور اس میں سیٹن نیچر آئی اور خدا ہم دیئی سلم سے اسی لئے آئے کہ اس سن نیچر کو ریورس کر کے پھر ہماری زنگی میں God نیچر آئی خدا کی فطرت ہماری زنگی میں آئی خدا اسی قتاب میں لکھا ہے خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا انگلیس کی بائبل میں ہے Man was created in the image of God in the nature of God انسان کس پہ بنایا گیا خدا کی صورت پہ بنایا گیا خدا کی image پہ بنایا گیا خدا کی نیچر پہ بنایا گیا لیکن جب ہم اس کو define کرنے کوش کرتے ہیں خدا کی نیچر کیا تھی جو آدمی کو دی گئی تو different bible scholars different نتیجوں تک پہنچتے ہیں یہ تھی انسان کی نیچر یہ تھی انسان کی نیچر یہ تھی کیونکہ بائبل میں واضح طور پر نہیں بتایا گیا کہ وہ کونسی نیچر تھی خدا کی جو انسان میں ڈالی گئی صرف اتنا لکھا ہے خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا گیا سو مینلی جس جو نیچر یا جس نیچر پہ انسان کو پیدا کیا گیا وہ وہی تھی جو اس نے گناہ کی سباب سے کھو دی اور اگر ہم یہ جان لیں کہ اس نے گناہ کی سباب سے کیا کھویا تو ہم یہ سمجھ بائیں گے کہ خدا کی نیچر کا کون سا حیثہ تھا جو اس نے کھو دی سو پولوس وصول اس پائنٹ پر پہنچے اور انہوں نے ہمیں بتایا سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے سو ادن میں جو نیچر خدا نے انسان کو دی تھی وہ کیا تھا اس کا جلال تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی میں کام کر رہا ہے تاکہ ہم ہماری زندگی میں خدا کی نیچر آ جائے بیٹے کی نیچر آ جائے ہم یسو مسیح کے عام میراز ہیں ہم خدا کے وارث ہیں ہم خدا کی لے پالک بیٹے اور بیٹی ہیں تو جس چیز پہ واپس خدا ہمیں لانا چاہتا ہے وہ ہے جلال کس چیز پہ خدا ہمیں واپس لا رہا ہے خدا آپ کی زندگی میں کیا کام کر رہا ہے کہ اس کا جلال ہماری زندگی میں واپس آ ہم روز بروز جلالی بنتے چلے جائے اور یہی وعدہ ہے انٹائن چرچ کے لیے جس چرچ کو لینے کے لیے یسو مسیح نے آنا ہے کونسی کلیسیا ہوگی جلالی کلیسیا وہ نہ پینٹیکاوسٹل کلیسیا ہوگی اور نہ بیپٹس کلیسیا ہوگی نہ انگلیگن کلیسیا ہوگی نہ میتوڈس کلیسیا ہوگی بلکہ وہ کونسی کلیسیا ہوگی جلالی کلیسیا ہوگی وہ چرچ جس میں یسو مسیح کا جلال نظر آتا حالیلویہ آج کا چرچ اور آج کا چرچ ممبر ایک شیلو زندگی بسرکار اس کی پریئر لائیف اس کی گیونگ اس کی تینکنگ اس کی منٹیلٹی اس کی سوچیں وہ ایک شیلو پلین پہ زندگی بسرکار رہا ہے خدا چاہتے ہیں ہماری زندگی میں ایک سپیرچل ڈیپت ہو بہت سے لوگ جو چرچ میں آتے ہیں phenomenal جو لوگ آپ کو ہر سنڈے چرچ میں نظر نہیں آتے ہیں اس کی دو وجوات ہو سکتی ہیں یا وہ تین سنڈے کسی اور چرچ میں جاتے ہیں جو جیزس آن لی کے چرچ میں بھی جاتے ہیں جو بہت سے چرچز میں جاتے ہیں اور ایک سنڈے وہ یہاں پر بھی اگر جلالی بننا ہے we must follow the protocol of the Bible we must be serious with God so جو چیز ہمیں جلالی بنانے میں خدا use کر رہے تاکہ ہمارا inner man change ہو اور وہ reflection ہمارے outer man میں نظر آئے جب اندر کا انسان تبدیل ہو جائے گا پھر باہر کا انسان بھی تبدیل ہو جائے گا you make a decision holy spirit do the working فیصلہ کون کرتا ہے ہم کرتے ہیں کام کون کرتا ہے پاکرو کرتا ہے سوئے پڑھیں پہلا تسل لکیوں چار پار اور اس کی first five verses page 198 غرض اے بھائیو ہم تم سے درخواست کرتے ہیں اور خدا یسو میں تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ جس طرح تم نے ہم سے مناسب چال چلنے اور خدا کو خوش کرنے کی تعلیم پائی اور جس طرح تم چلتے بھی ہو اسی طرح اور ترقی کرتے جاؤ کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم نے تم کو خدا یسو کی طرف سے کیا کیا حکم پہنچائے چنانچہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم پاک منو یعنی حرام کاری سے بچے رہو اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانے نہ شہوت کے جوش سے نہ ان قوموں کی مانن جو خدا کو نہیں جانتی آمین فرسٹ آوٹورڈ لائف جو مین بنیادی اور مرکزی خوبی ہماری جو خدا کو خوش کر سکتی ہے جو ہم نے اس پیسج میں دیکھی جیسا کہ پہلی آیت میں لکھا ہے تم نے ہم سے مناصب چال چلنے اور خدا کو خوش کرنے کی تعلیم پائے چرچ کو یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے خدا کو خوش کیسے کرنے خدا کی خوش نودی کیسے حاصل کرنے کین باتوں سے کین روئیوں سے کین کاموں سے کین ایریا سے ہماری زنگی کے تعلق سے خدا خوش ہوتا ہے اور یہی بات ہم سیکھ رہے ہیں اس سیریز میں کہ آپ نے خدا کو خوش کرنے کی تعلیم پانی ہے کیا خدا میری زنگی سے خوش ہے اس کے بعد آپ یہ پوچھیں اور جانے کیا خدا میرے کاموں سے خوش ہے پہلی چیز کیا ہے زندگی ہماری inner life سو وہ main بات وہ مرکزی بات جس پہ ہماری ساری مسیح زندگی build up ہوتی ہے number one چیز foundational چیز جو ہم یہاں پہ learn کر رہے ہیں جس سے خدا خوش ہوتا ہے وہ ہے پاکیز کی sentification holiness پہلی چیز کیا ہے سب بولیں پاکیز کی پاکیزگی کے بغیر پاک زندگی کے بغیر خدا ہم سے خوش نہیں ہو سکتا جتنی مرضی دعائیں کر لیں جو مرضی کر لیں جتنے مرضی دفعہ چیٹ میں چلے جائیں جو کچھ مرضی خدا کو دے دیں خدا اس وقت تک ہم سے خوش نہیں ہوگا جب تک کیا نہیں ہوگا number one پاکیزگی تیسری حیث میں لکھا ہے چنانچہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم پاک بنو خدا کیسے خوش ہوگا جب ہم اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں اور خدا کی مرضی کیا ہے تم پاک بنو پاکیزگی کے برتن بنو اور چوتھی اور پانچنی آیت میں دو باتوں کو آپس میں ریلیٹ یا کمپیر کیا گیا ہے number one یہ ہے کہ پاک بنو اور دوسری بات یہ ہے کہ جنسی غناؤں سے بچے رو پاکیزگی کیسے خدا خوش ہوتا ہے number one پاکیزگی اور اس پاکیزگی کے اندر کے آتا ہے جنسی گناہوں سے بچے رو جب ہم اپنی آوٹورٹ زنگی کی بات کرتے ہیں مسیحی زنگی کی بات کرتے ہیں تو دو بنیادی چیزیں ہیں جس سے خدا ہمیشہ خوش ہوتا ہے ہماری زنگی سے number one پاکیزگی number two پہلا تحسنی کیوں پانچ بات اس کی اٹھارویں آئے کیا لکھا ہے شکر گزاری آج پڑھیں ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسو میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے کیا کرو ہر بات میں ہر قسم کے حالات میں خداون کی شکر گزاری جو بھی circumstances فیس کرتے ہیں اس میں ہمارا رویہ خدا کی تعلق سے کیا ہونا چاہیے شکر گزاری اور یہی خدا کی مرضی ہے اور جب ہم اس کی مرضی کو بورا کرتے ہیں تو وہ ہم سے کیا ہوتا ہے خوش ہوتا ہے سپاک بننے کا مطلب کیا ہے سینٹیفکیشن کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خدا کے لئے مقصوص کر ہم اپنے ویسل کو ہم اپنے برتن کو ہم اپنی زندگی کو ہم اپنے ٹیلنٹ کو ہم اپنے ٹائم کو خدا کے لئے سینٹیفائی کر وقف کر کمٹ کر ان معنوں میں یہاں پہ پاکیز کی یا جو سینٹیفکیشن کا ورڈ ہے ہوئی اوسف اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم پاکیز کی سے پاکیز کی میں زندگی بسر کریں اور اس پاکیز کی سے اور اس شکر گزاری کے روئیے سے خدا خوش ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک زندگی بسر کریں اور وہ زندگی خدا کے لئے بسر کریں اس کا مطلب ہے سینٹیفکیشن ہماری زندگی خدا کے لئے اور اس لئے پاول کہتے ہیں زندہ رہنا میرے لئے مسیح سینٹیفکیشن اور مرنا نفع ہے گلوریفکیشن جب ہم سینٹیفکیشن میں زندگی بسر کریں گے پھر ہم اپنی زندگی میں گلوریفکیشن کو اٹین کریں یہاں پہ پاکیزگی کو اور جنسی جنسی پاکیزگی ہے پانچمی آیت میں ان کو آپس میں کمپیر کیا گیا ہے کیونکہ اس کا ایک ہی میری تھیولوجی کے پوائنٹ ایو سے دیکھا جائے تو اس کا ایک ہی میری پاکیزگی کا مطلب ہے ایک کے لئے زندگی بسر کرنا خدا کے لئے زندگی بسر کرنا میرے سوچنے میں بھی خدا میرے دیکھنے میں بھی خدا میرے روئیوں میں بھی خدا اور شادی کا مطلب یہی ہے ایک کے لئے زندگی بسر کرنا اور وہ دونوں کیا ہوں گے ایک ہوں گے شادی بیعہ صاحب نے عزت کی بات سمجھی جائے اس پس منظر میں کلیسیا کو مسیح کی دلن کہا گیا رشتے کے پوائنٹ او ویو سے نہیں انسانی رشتے کے پوائنٹ او ویو سے نہیں کہ وہ دلہ ہے اور چرچ دلن ہے بلکہ پاکیزگی کے رشتے کے پوائنٹ او ویو سے کہا گیا ہے کہ چرچ کیا ہے مسیح کی دلن ہے اور مسیح کیا ہے چرچ کا دلہ کس پوائنٹ او ویو سے شادی کے پوائنٹ او ویو سے نہیں بلکہ سینٹیفکیشن پاکیزگی کے تو سیٹ اپ آر اور اس کا مطلب ہے وہ دونوں ایک دوسرے کی دوسرا تموتیس دو بار بی سے بائیس سائے بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برطن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی بعض عزت اور بعض ذرلت کے لیے اس لیے دیکھیں کمپیریزن کیا ہے سونے اور چاندی کے بھی برطن ہے اور مٹی اور لکڑی کے بھی ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ کون سے برطن بنیں گے ہاں جی بعض عزت جو پاکیزگی میں زندگی برسر کرے گا خدا کے نزدیک وہ عزت کا برطن ہے اور جو گناہ میں زندگی برسر کرے گا خدا کے نزدیک وہ زندگی برطن ہے ہمارے کلچر میں بلیسنگ کو جس چیز سے ریلیٹ کیا جاتا ہے وہ ہے دولت کسی کے پاس بڑی دولت ہے ہم زمینے بڑی برکت ہیں لیکن بائی بل مقدس جس چیز کو برکت اور دولت سمجھتی ہے یا کہتی ہے وہ پاکیزگی ہے اور خدا کے ساتھ رشتہ ہے پاکیزگی بڑی دولت ہے ہاں جی آگے پڑھیں پاکیزگی cried پس جو کوئی اگر میں تھے پاکیزگی سے جو کوئی ان سے مگروں سے چیز اور جوانی کی خواہشوں سے بھاگ اور جو پاک الدل کے لیے خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے لیے ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو پھر یہاں پہ وہ کمپیر کر رہے ہیں پاکیزگی کو اور جنسی خواہشات اور اکیسویں آیت میں یہ فیصلہ اس نے بطن پہ چھوڑ دیا ہے کہ جو کوئی ان چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کرے گا گناہ سے جنسی خواہشات سے شہوت پرستی سے فریسیوں کے ایٹیٹیوٹ سے اور اور ایسے رویوں سے جوانی کی خواہشوں سے اور جو دل کو پاک کرے گا وہ کیا بنے گا وہ پاک بردن بنے گا اور مالک کے کام کے لائک پھہ رہے گا پھر وہ اس قابل ہوگا کہ وہ مالک کا کام کر سکتا اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوا ہماری نیکیاں اس وقت نیکیاں کاؤنٹ ہوتی ہیں جب ہم پاکیزگی میں زنگی بسر کرتے ہیں ہماری کیونگ ہماری دیئے کیاں اور ہمارے ہدیئے اس وقت خدا ریسیف کرتا ہے جب ہم پاکیزگی میں زنگی بسر کرتے ہیں ہم اپنے کاموں سے یا دینے سے خدا کو خوش کر سکتے ہیں ہم اپنی اپنی پاکیزہ زنگی اور ایمان سے خدا کو خوش کر سکتے ہیں کلسیوں پہلا باب اس کی دسویوں یارم 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 زنگیوں میں ہوگی تو ہر ایک نئے کام اور ہر طرح کا تحمل اور خوشی زنگی میں اس لیے میں یہ کہتا ہوں دنیا اردگرد کی چیزوں میں خوشی کو ٹھونٹی رہے پیکنک کر لیں پارٹیز کر لیں کیمپ کر لیں فلانچز کر لیں فلانچز کر لیں میں نے پہلے کہا چرچ has become player hunters لیکن جب جس زندگی میں بھی جب بھی پاکیزگی آئے گی ہمیشہ آپ کی زندگی میں خوشی آئے گی joy comes when holiness comes جب آپ پاکیزگی کے درجے پہ پہنچ جائیں گے کہ آپ خدا کو خوش کر سکیں جب آپ خدا کو خوش کر پائیں گے آپ خوش رہنا سکیں خوش ہونا سکھ لیں گے جب آپ خدا کو خوش کرنا سکھ لیں گے پھر آپ خوشی میں رہنا سکھیں پھر چیزیں میٹر نہیں کرتے ہیں حالات میٹر نہیں کرتے ہیں پھر خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ جو ہے وہ میٹر کرتے ہیں سیکنڈ چیز جس سے خدا خوش ہو نمبر وان پاکیزگی ہماری زندگیوں میں سوچوں میں روئیوں میں پاک زندگی نمبر دو ویٹنس گواہی خدا ہم گیسو مسیح کی گواہی انجیل کی گواہی میں ہمیشہ ٹیسٹومنی کو ویٹنس ٹیسٹومنی کم درجے پر آتی ہے گواہی جو ویٹنس ہے اس کا درجہ جو ہے وہ بلاندہ ہے چرچ نے کسی جگہ سے یہ سیکھ لیا ہے ہمیں گواہی دینی چاہیے ہمیں اپنے ٹیسٹومنی دینی چاہیے اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا یاد رکھیں ٹیسٹومنی کسی کو چینج نہیں کرتے ہیں انسپائر کر سکتی ہے کچھ بندے میں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں جیسے موجزہ کسی کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے مردے کا جی اٹھنا کسی کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے انجیل کی خوشخبری لوگ تبدیل کر سکتی ہے سلیب کا پیغام جو آئیے تبدیل کر سکتا ہے گاڈ is not impressed and گاڈ cannot be impressed with my testimony but گاڈ is pleased with my witnesses تم دنیا کی ہاتھوں تک میرے گواہ دو اپنی گواہی نہیں دوگے میری گواہی دو خدا بہت خوش ہوتا ہے جب آپ یسوس مسیح کی گواہی دیں اپنے ڈیلی لائف میں اپنے ڈیلنٹ سے کوئی آپ کتاب لکھتے ہیں کوئی آپ اور کام کر رہے ہیں جو بھی خدا نے ability آپ کے ہاتھوں میں دی ہے یا personally آپ sharing کر سکتے ہیں خدا کسی سے خوش ہوتا ہے کہ واہی دینے سے خوش ہوتا ہے اور جب خدا زندگیوں کو دیکھتا ہے کہ یہ پاکیزہ زندگیاں ہیں پاک زندگیاں بسر کر رہے ہیں یہ لوگ میرے لئے زندگیاں بسر کر رہے ہیں پھر خدا آپ کو اس جگہ پہ لاتا ہے جہاں پہ آپ اس کی گواہی دیتے ہیں اس کی گواہی دیتے ہیں اس کے کاموں کی نہیں اس کی صلیب کی گواہی دیتے ہیں اس کے نجات زندگی ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور جب آپ پاک زندگیاں بسر کرتے ہیں جب آپ مسیح زندگیاں بسر کرتے ہیں آپ جہاں کہیں بھی جاب کر رہے ہوں خدا آپ کو اپنی سیٹ سے اٹھائے گا اور full time اپنی منسٹری کے لئے لے آئے گی آرلویہ کئی لو سوچتے ہیں میں سیکلر جاب کر رہا ہوں خدا نے مجھے خدمت کے لئے بلایا تو میں کب خدمت میں آوں میں کب گواہی دینے کے لئے آوں آپ اس وقت آئیں جب آپ اپنے اندر کے روئیوں سے اور باہر کے روئیوں سے خدا کو خوش کر سکتے ہیں دو سے چار آئے ہیں پہلا تحسن لیکیوں دو بار بلکہ تم کو معلوم ہی ہے کہ باوجود پیشتر فلپی میں دکھ اٹھانے اور بے عزت ہونے کے ہم کو اپنے خدا میں یہ دلیری حاصل ہوئی کہ خدا کی خوشکبری بڑی جام فشانی سے تمہیں سنائیں کیونکہ ہماری نصیحت نہ گمراہی سے ہے نہ ناپاکی سے نہ فریب کے ساتھ بلکہ جیسے خدا نے ہم کو مقبول کر کے خوشکبری ہمارے سپرد کی ویسے ہی ہم بیان کرتے ہیں آدمیوں کا نہیں بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے جو ہمارے دلوں کو آزماتا ہے پال is very clear خدا دلوں سے خوش کرتا ہے اور خدا دلوں کو آزماتا ہے اور ہم آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے خدمت نہیں کرتے ہیں گواہی نہیں دیتے ہیں بلکہ ہم کس کو خدا کو خوش کرنے کے لیے خدمت کرتے ہیں پاکیزگی کے بعد خدا کسی سے خوش ہوتا ہے خدمت سے کس کی خدمت کرنے سے اپنا پیٹ پالنے سے نہیں بلکہ مسیح کی خدمت کرنے سے پال is رماتے ہیں اس نے خوشکبری کو ہمارے سپرد کیا اس نے ہم کو مقبول کر کے قبول کر کر انگلیس کی بائی بل میں ہے ایکسیپٹ کر کر اپروو ہے قبول کر لیا ہے جب وہ زندگیہ کو قبول کرتا ہے پھر وہ خدمت کو بھی قبول کرتا ہے پال is saying go here کہ جب ہم خدمت کرتے ہیں تو میبی اس سے بہت سے لوگ خوش نہیں ہوں گے آپ سے بہت سے لوگ نراز ہوں گے بہت سے پرابلم آپ کے لیے کریئٹ کر دیں گے there can be physical persecution there can be verbal opposition there can be media opposition کسی قسم کی بھی آپ کی opposition ہو سکتی ہے لیکن ہم آدمیوں کو خوش نہیں کرنا چاہتے ہیں کون خوش ہوتا ہے ہماری خدمت سے ہماری گواہی سے خدا خوش ہوتا ہے کیوں خدا کی خوشی ہے گواہی دیں گواہی سے میرا مطلب یہاں پہ اپنی جسے ہم testimony کہتے ہیں وہ نہیں جو انگلیش ورڈ ہے witness گواہ بننا مسیح کے گواہ بننا اس لیے کہ جب ہم خدا کی plan کو دیکھتے ہیں خدا کی nature کو دیکھتے ہیں اور جب ہم یسایہ نبی کو specially دیکھتے ہیں تو وہاں پہ خدا کی بارے میں لکھا ہے and it pleased father and it pleased god to bruise his son خدا کو پسند آیا کہ اپنے بیٹے کو کچھلیں اور کچھلنے سے مطلب کیا ہے sleeper جانے the cross of christ was the player of the father نہیں سمجھا ابھی میری بات خدا کی خوشی اس بات میں تھی کہ بیٹا کہاں پہ جائے sleeper جائے کیونکہ اس کے وسیلے سے لوگ نجات پائیں گے بیٹے کے ہم شکل بنیں گے خدا کے ہم مراز یا وارث بنیں گے اور ییسو مسیح کے ہم مراز بنیں گے خدا کو یہ پسند آیا کہ وہ مسیح کو مسلوب کرے باپ کو یہ پسند آیا کہ وہ بیٹے کو مسلوب ہونے دے بروز ہونے دے کچھلہ جانے دے تو جو کام خدا کو پسند آیا جب ہم اس کو بیان کریں گے تو وہ بیان خدا کو پسند آیا وہ گواہی خدا کو پسند آیا وہ خدمت خدا کو پسند آیا اس لیے جب ہم مسیح کی گواہی دیتے ہیں خدا اس کو پسند کریں کیوں کیونکہ اس کی خوشی اس بات میں تھی کہ بیٹا جو ہے وہ دنیا کے نجات ہندے کے طور پر مسلوب دیا دوسرا کرنٹیوں دو بار چودہ سے سولہ مگر خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلے سے ہر جگہ پھیلاتا ہے کیونکہ ہم خدا کی نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والوں دونوں کے لیے مسیح کی خوشبو ہیں بعض کے واسطے تو مرنے کے لیے موت کی بو اور بعض کے واسطے جینے کے لیے زندگی کی بو ہیں اور کون ان باتوں کے لائک ہے اور کون ان باتوں کے سو پولیس سنگ جب ہم مسیح کی خوشخبری کو پھیلاتے ہیں انجیز کا کام کرتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے یہ موت کا باعث ہے کچھ لوگوں کے لیے زندگی کا باعث ہے کچھ لوگ ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں کچھ لوگ ہمارے لیے مددگر بن جاتے ہیں بٹ سٹیل ہم اسے کرتے رہیں گے کیونکہ خدا کے نزدیک یہ کیا ہے ایک خدا کے نزدیک یہ پسندیدہ ہے اور یہ وہ خوشبو ہے جو خدا تک پہنچتی ہے تیسری بات خدا ہماری زندگی سے کن باتوں سے خوش ہوتا ہے زبور 69 and the point is song in the night کیا پوائنٹ ہے songs in the night وہ گیت جو رات کو گائے جائے رات کے گیت دین کو گیت گانا ایزی ہے لیکن جو رات کے گیت ہیں یہ مشکل ہے اور رات کے گیتوں کا مطلب کہ ہے جب آپ راتوں میں سے گزرتے ہیں جب آپ وادیوں میں سے گزریں جو شخص پہاڑوں پر سے گزرتا ہے وہ وادیوں میں سے بھی گزرتا ہے جب آپ راتوں میں سے گزرتے ہیں کہ آپ اس وقت بھی گیت گاتے ہیں ہاں جی پڑھے ذر زبور 69 29 آیت سے 31 آیت رات کے گیت اور بائبل میں جو ترم آئی ہے وہ ہے رات کے نغمے کیا ترم آئی ہے رات کے نغمے ہاں جی لیکن میں تو غریب اور غمگین ہوں اے خدا تیری نجات مجھے سر بلند کرے میں کی کہا کر خدا کے نام کی تعریف کروں گا اور شکر گزاری کے ساتھ اس کی تمجید کروں گا یہ خدا ان کو بیل سے زیادہ پسند ہوگا بلکہ سینگ اور خور والے بچھرے سے زیادہ قربانی سے زیادہ خدا ہمارے ہماری ورشپ کو حمد کو میں تیرے نام کی حمد کروں جو خدا ون کی ہم حمد کرتے ہیں وہ اس کو زیادہ پسند ہے تیرے بیعیت بڑھیں لیکن اے خدا ون تیری خوشنودی کے وقت میری دعا تجھ ہی سے ہے اے خدا اپنی شفقت کی فروانی سے اپنی نجات کی سچائی میں جواب دے آمین تیسوی عدم لکہ میں گیت گا کر خدا کی نام کی تعریف کر سونگ اندر نائی جب آپ راتوں میں سے گزرتے ہیں اور آپ پھر بھی خدا کی تعریف کرتے ہیں یہ شکر گزاری کے حدیعے بیل اور بچڑے کی قربانی سے زیادہ افضل ہے جو خدا ایکسیپٹ کرتا ہے اب رانیوں تیرہ بار اس کی پندرمی اور سولمی آئند پڑھیں پاس ہم اس کے وسیلے سے حمد کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں اور بھلائی اور صحاوت کرنا نہ بھولو اس لیے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے جب ہم مسیبتوں میں بھی دکھوں میں بھی خدا کے نام کی حمد کر 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 جو پوائنٹ ہم نے انڈسٹینڈ کرنا ہے وہ یہ ہے جب سینٹیفکیشن ہماری زندگیہ میں آتی ہے پاکیز کی اس کا جو پہلا آٹومیٹک ریزلٹ ہے وہ گواہی ہے ویٹنسنگ is the extension of our سینٹیفکیشن secondly جب سینٹیفکیشن ہماری زندگی میں آتی ہے اس کا جو سینٹیفکیشن ریزلٹ ہے وہ کیا ہے سونگ انڈا نائی ہمد کی قربانی ہونٹوں کا پھل سو سو دی پوائن ہے سو پوائن ریلیس پریز ان پین اٹس آفرین بیفور گار وہ خدا کے نزدی کیا ہے قربانی کی درہ جب آپ اپنی پین میں بھی پریز کو ریلیس کرتے جب آپ اپنی پرابلم میں خینکس گیونگ کو ریلیس کرتے جب آپ مشکلات میں شکر گزاری کرتے ہیں خدا کو جلال میں حالات کے لئے شکر گزاری نہیں یسو مسی کے کام اور قدرت کے لئے شکر گزار ایوب پینتیس بار اس کے نومی و دس و آیت پڑھیں سو ایوب ایک بڑی پرابلم میں ہے اور اس کے دوست اس کے ساتھ ہیں لیکن انہیں کوئی رہائی کوئی تسلی کوئی امید نہیں مل رہی اور پھر یہ آیت ہم دیکھتے ہیں ظلم کی کسرت کی وجہ سے وہ چلاتے ہیں زبردست کے بازو کے سبب سے وہ مدد کے لئے دعائی دیتے ہیں پر کوئی نہیں کہتا کہ خدا میرا خالق کہا ہے کوئی نہیں کوئی بتانی رہا میرا خدا کہا جو رات کے وقت نغمیں انعائد کرتا ہے ایوب ہے اور آپ ساری اس کی مسئیبتوں کو جانتے ہیں زبردست دیپریشن میں ہے لیکن اس سارے سینیریو میں ہی سرچ گو اور جو اس رات میں اس کو کیا دے سکے لغمیں دے سکے آپ ایسے حالات میں سے گزرتے ہیں جب ہتھوڑے جو ہیں اس سر پہ پڑتے ہیں اور بدن کو ہر طرف سے ہتھوڑوں سے مار پڑتے ہیں سکے سکے ہم 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 اور اس رات میں اپنی اس تاریخی میں اپنی اس مسئیبت میں جب آپ خدا سے چمتے رہیں گے اور جب وہ نغمے اپنے ان حالات میں آپ خدا کے نام کے لیے ریلیس کرتے ہیں تو تاریخی کی جو چینز ہیں وہ بریک ہو جائے حاللویہ تاریخی کے بندن ٹوٹ جاتے ہیں اور روشنی کے دروازے کھل جائے ایمین سونگ اندر جب اب ہر قسم کے حالات میں خدا ان کو ورشپ کرتے ہیں خدا کو پسند آتا ہے جب خدا کچھ دے دیتا ہے اور جب خدا نہیں پہ دیتا ہے پھر بھی آپ جب آپ کو اپنی مرضی کی چیز مل جاتی ہے اور جب نہیں مل جب آپ کو دعا کا جوا مل جاتا ہے اور جب آپ نہیں مل تا ہے پھر بھی جب آپ شکر خزاری کرتے ہیں خدا کو پسند آتا ہے چوتھی اور آخری بات خدا کسی سے خوش ہوتا ہے ہماری زندگیوں سے فلپیون چار پا اٹھارہ اور انیس آئی خدا ہماری گیونگ سے خوش ہو میرے پاس سب کچھ ہے بلکہ افراد سے ہے تمہاری بھیجی ہوئی چیزیں افراد کے ہاتھ سے لے کر میں آسودہ ہو گیا ہوں وہ خوش اور مقبول قربانی ہیں جو خدا کو پسندیدہ ہے میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح سو میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا جب ہماری آؤٹورڈ زندگی میں پاکیزگی آتی ہے اس کے extension نمبر وان ہم نے کیا دیکھی witnessing نمبر تو ورسیف اور سانگ ان دنائی جب ہم مسیح تو میں بھی خداون کی شکر گزاری لیے گیویں کا مطلب کیا ہے اور سینٹیفکیشن کا مطلب کیا ہے خدا میری زندگی تیرے لیے اور دینے کا مطلب کیا ہے میرا پیسہ تیرے لیے گواہی کا مطلب کیا ہے میری زندگی تیرے لیے ورشیب کرنے مطلب میری نغمے میرا دل میری رویہ تیرے لیے ہیں ورشیف مصیبتوں میں جو نغمے ہیں یہ آپ کے ایمان کی گریجویشن نمبر فور ہم کیا دیکھ رہے ہیں ہماری گیویں اور یہاں پہ نیو ٹیسٹیمنٹ میں گیویں کو ہم دیکھ رہے ہیں تین عصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے نمبر وان نمبر دو آفرنگ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے تھگا دیا یکی اور حدیعہ میں تو دیا یکی پہ ہم بڑا سٹیس کرتے ہیں کہ وہ ایزی ہے کرنا اس لیے کہ ایک کیلکولیشن ہمارے پاس ہے خدا ہماری آمدنی کا کتنا مانگ رہا ہے دسو حصہ لیکن جو چیز ہم میس کر رہے ہیں وہ آفرنگ ہے تمام قوم نے مجھے تھگا کس میں دیعی کی اور حدیعہ آفرنگ آفرنگ آپ اپنی آفرنگ کو چیک کریں کیا اسے خدا خوش ہوتا یا نہیں ہوتا ہے بیبل میں تو اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کتنی آفرنگ ہم خدا کو دیں نمبر وان اپنی حیثیت کے مطابق خدا اپنی اپنی کپیسٹی اویلیپیلیٹی کے مطابق خدا خدا یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس نے مجھے کتنا دیا ہے بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے اپنے لئے کتنا رکھا ایک بیوہ کے پاس کتنی دمڑیاں تھیں دو دمڑیاں تھیں اس نے دونوں اپنے لئے کتنا رکھا زیرو بیلنس اور خدا اس کے دینے سے خوش تھوڑا تھا لیکن سارا تھا تو میں یہ کہتا ہوں نہ آپ تھوڑا دیں نہ آپ زیادہ دیں سارا دیں اپنی حیثیت کے مطابق آج پرسنل گفت جو پول کو دیے گئے جو خادموں کو دیے جاتے ہیں جو فرنٹ لائن خادم ہیں جو مشنری خادم ہیں جو خدا کیلئے کام کر رہے ہیں جو آپ پرسنل گفت ان کو دیتے ہیں پیسے کی فارم میں یا مٹیریل کی فارم میں خدا کے نزدی پسند دیں میرے پاس سب کچھ ہے بلکہ افراد سے پول شینگ میں شکر گزار رہا تم نے میرے لئے بھیجا ہے میرے پاس پہلی بہت کچھ ہے افراد سے ہے اور سب کچھ ہے حالانکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے خدا کے لئے ایک بھائے کے علاوہ پول کے پاس کچھ بھی نہیں نہ نہ اس کے پاس کوئی اور چیز نہ شناختی کا میں اپنے جسم پر یسو مسیح کے داگ لیے پھرتا ہاں میرے پاس سب کچھ ہے بلکہ افراد سے ہے تمہاری پول ہی سیں گے تم نے میرے لئے پیج دیا مجھے ضرورت نہیں تھی اس کی لیکن تمہاری پیجی ہوئی چیزیں ہاں خوشبو اور مقبول قربانی ہیں جو خدا کو پسند دیدہ ہے خوشبو now this personal offering یہ love gift اور یہ love offering جو تم نے میرے لئے یہ سمجھ کر پیجا کہ میں خدا کا خادم ہوں خدا کے نزدیک کیا ہے خوشبو number one خوشبو number دو مقبول قربانی that is your legitimate acceptable offering sacrifice اور جو خدا کو پسند دیدہ انیسویں آئیت میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسو میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا چونکہ تم نے personally میری kingdom میں سو کیا ہے اور personally میری needs کے لئے تم نے gift بیجے ہیں میں یہ دعا کر رہا ہوں خدا ہر ایک need کو پورا کر type آپ کی blessing اور breakthrough کے لئے offering جو آپ چرچ میں دیتے ہیں آپ کی seeds ہیں جو آپ بوئیں گے وہ آپ کٹیں گے جتنا بوئیں گے اتنا کٹیں گے personal gifts جو آپ خدا کے خادم کو خدا کا خادم جانتے ہوئے دیتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں prayers کریں اور اپنی needs کے لئے وہ کریں جو پول ہمیں یہاں بتا رہا ہے کیا پول بتا رہا ہے کہ جو تم نے چیزیں میرے لئے بھیجی میرے پاس سب کچھ ہیں لیکن تمہاری بھیجی چیزوں سے اس کا مطلب میں بھی پیسے نہیں بلکہ وہ material goods ہیں get میں آسودہ ہوگے ہوں اور وہ خدا کے نزدیک ہیں دیکھیں پول just remember about پول وہ فریسی ہے لیکن اس کے اندر فریسیوں کا خبیر نہیں اور وہ یہاں پہ کوئی بٹرنگ نہیں کر رہا کہ بہت شکریہ جو آپ نے بیج دیا خدا آپ کو بڑی برک کر دے بائبل مقدس میں تین چیزوں کے بارے میں صرف بتایا گیا ہے صرف تین بات ہیں جو خدا کے نزدیک خوش بو کی آفرنگ پسند دیدہ اس طرح سے جو ہے آفرنگ نمبر وان سوختنی قربانی خروج انتیس باب اس کی اتھارہ آیت کے بارے میں لکھا ہے سوختنی قربانی خدا کے نزدیک کیا ہے فریگرنس آفرنگ دوسری قربانی جو خدا کی نزدیک فریگرنس آفرنگ ہے اس کی دو آیت خدا وان یسو نسی اس کی قربانی کو کہا گیا ہے کہ وہ باب کی حضور میں کیا ہے فریگرنس آفرنگ جیسے آپ اچھی خوشبو سے اچھے پرفیم سے خوش ہوتے ہیں خدا بھی ان تین قربانی وں سے سوختنی قربانیاں جو ہوتی تھیں سوختنی قربانیاں ہوتی تھیں بیٹے کی قربانی جو ہو چکی اور آج جو قربانی جو آپ دے سکتے ہیں فرنٹ لائن خادموں کے لیے مشنری کام کے لیے خدا کے کام کے لیے سپیشل آفرنگ سپیشل گفت جب آپ خدا کے لیے دیتے ہیں سپیشل پروجیکس کے لیے خدا کے نزدیک وہ کیا ہے فریگرنس آفرنگ خوشبو کی طرح خدا کے حضور پہنچ دیتے جب ایلیا اس بیوہ کے پاس جاتا ہے تو اس بیوہ نے حیکل کے لیے آفرنگ نہیں دی اس نے خدا کے لیے آفرنگ نہیں دی اس نے نبی کے لیے گفت دی کس کو دیا اس پروفٹ کی اس وقت کی پرسنل نیٹس کے لیے اور خدا نے اس کی ہر نیٹ کو پورا کی جیسا تم چاہتے لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ بیس کریں جب آپ خادموں کی نیٹس پوری کریں گے خدا آپ کی ہر نیٹ پوری کریں گے اور اس کی پوری کریں گے اس آفرین جو آپ پرسنلی خدا کے خادموں کو دیتے ہیں خدا کے نزدیک وہ مقبول ترین گربانی ہے وہ خوشبو ہے اور انیس وینت میں جیسے ہم نے پہلے پڑا بکا اس پولی سینگ میرا خدا اپنی دولت کے موافق تم نے اپنی دولت کے موافق دیا ہے اب خدا اپنی دولت کے موافق جلال میں جو یسو مسیح میں ہے تمہاری ہر ایک نیٹ کو پورا کر آمین خدا خدا آپ سب پر کر چار ان ایمان دل کی خواہشار خدا کے لئے تکردش اور to be humble and real four outward texts which please God sanctification witnessing تقدیس پاک زنگی بسرکن خدا کی گواب بھرنا اور song in the night or number four are special purposeful giving for the work of the king آمین گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹورپ آف چرچز خدا ونییس مسیح نے فرمایا میں اپنی کلیسیہ کی بنیاد اس چٹان پر رکھوں گا اور عالم ارواں کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے گریس اسیمبلیز آف پاکستان جو سے معمود اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیہ ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیر امانداروں کی روحانی ناشنما متنی شفا اور عالم گیر کلیسیہ کو بل عموم اور کلیسیہ پاکستان کو بل خصوص مسیح یسو کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے ان مقاصد کے حصول کے لیے امانداروں تک بائبل کی متوازن اور دلست تعلیم پہنچانا انتہائی ضروری ہے گریس اسیمبلیز آف پاکستان اس کے لیے مختلف جرائے بروے کار لارہی ہیں جن میں نئی کلیسیہ قائم کرنا خادموں کی تربیت کے لیے گریس بائبل انسٹیٹیو اور خطو خطابت کے ذریعے لے منیسٹر بائبل کورس گریس بائبل سیمینار گریس سکول آف منیسٹری اور گریس بائبل پیغامات کا سلسلہ شامل اگر آپ ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ گریس اسیمبلی آف پاکستان کوسٹ باکس نمبر ایک سفر تین ایک آٹھ لاہور کوسٹ کوڈ پانچ چار چھ سفر سفر پاکستان